یہ تین آیات میں پورا مضمون ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ این ون اور ہنڈرڈ این ٹو یہ تین آیات کے اندر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے تین گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قانونن صحابہی ہیں نمبر ون جو کامل الایمان مومنین ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے احسان نیکی کی روش کے ساتھ ان کی پیروی کر لی سارے نہیں جو واقعی اسی ٹریک پہ چلے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے یہ قیامت تک سسر ہے آرڑ بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کرے صحابہ اکرام اور علی بیت کی وہ اس میں داخل ہے تابعی کا لفظ بھی یہاں سے آیا ہے اچھا کچھ صحابہ بھی ہیں جو تابعی ہیں اس طرح کہ انہوں نے سینئر صحابہ کے پیٹرن پہ اسلام قبول کیا صحابیت کا شرط ہونے حاصل ہے لیکن وہ تابعی اس اعتبار سے کہ وہ ان کامل ایمان مومنین کے فالور ہیں جو صورت البقرہ کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایمان ایسے آپ نے لے کے آنا ہے جس طرح کے ایمان والے حضور کے ساتھی ایمان لے کے آتے ہیں ابو بکر و عمر عثمانو علی رضی اللہ عنہ مجبائین ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں یا وہ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد انہی اصحاب کے پیٹرن پہ ہیں وہ بھی تابعی ہیں والذین اتبعوہم بی احسان اللہ ان سے راضی لہٰذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ ہو آپ لگائیں ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے قرآن پاگ میں اللہ تعالی نے پالہ نمبر تیس میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عن ذالک لی من خشیہ ربا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی یہ ہر اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے ہاں سب رضی اللہ عنہ ہوئے اللہ ان سے راضی دعای یہ کلمات بھی ہے کہ راضی ہو اور خوشخبری بھی ہے راضی ہوا دونوں معنی درست ہے امام مسلم نے صحیح مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو لکھوائی ہے مقدمے کے بعد جب 93 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کتاب الایمان میں حدیث جبریل جو جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے تھے حضور سے گھڑنے جوڑ کے انہوں نے سوالات کیے تھے اس میں امام مسلم کا شاگرد چونکہ بقاعدہ کتاب تو مقدمے کے بعد شروع ہی ہے ویسے مقدمے میں بھی یدیث ہیں لیکن کتاب الایمان تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ میرا استاد مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث لکھوائی پھر وہ مسلم شریف کی وہ کتاب الایمان شروع کرتے ہیں کتاب الایمان میں امام شافید امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے حالانکہ امام انیفہ تابی ہیں امام مسلم تو تبا تبا تابی ہیں نا ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ میری تفصیلی ویڈیو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ریکارڈ ہے المحند میں تو مقدمے کے اندر خلیل احمد سارنپوری نے علماء دیوبان کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے بریلویوں کے علماء اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ لکھا کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کے لئے دعائیہ کے لئے مات شیخ عبدالقادر جنانی کو رضی اللہ عنہ لکھا کہتے ہیں خیر یہ ہماری ساری اسیسمنٹ ہیں باقی تو اللہ کو پتا ہے اچھے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے یعنی جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرے صحابی اس کا نام لے کے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تھا رحمہ اللہ تعالی اللہ اس پہ رحم کرے بخاری مسلم میں موجود ہے جب حضرت عمر کی میت رکھی بھی تھی اور مولا علی علیہ السلام آئے تو اس میں کیا الفاظ ہیں رحمہ اللہ تعالی یا عمر ابن خطاب اے عمر ابن خطاب اللہ آپ پہ رحم فرمائے میں نے بارہا حضورت سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ آپ انقریب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے اور آپ وہ شخص تھے کہ جس کے عمال پہ مجھے رشک تھا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرے کندے پہ یوں کونی رکھ کے حضرت عمر کی میت پہ ان سے باتیں کر رہا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے میں تو اس پہ کہتا ہوں یہ حضرت علی کا مرسیہ ہے عمر ابن خطاب کی میت کے اوپر اس طرح کے مرسیہوں کو ہم مانتے ہیں جس میں غلوب نہ ہو تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے تو یہ رحمہ اللہ تعالی یہ آپ بول سکتے ہیں تو تین کہتا گریز پہلی تو یہ چوبیس کرٹ سونا اللہ نے تو ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان اسی طریقے سے سلعہ دیبیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ و رضوان اور ان کے لیے پھر یہ بشارتیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَارِدِينَ فِيهَا أَبَدَ اور اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی اللہم جعلنا من ہو دوسرے ساتھی کون ہے یعنی جو قانونن صحابی ہیں جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن عبی نے کہا بخاری مسلم میں آتا ہے اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارکم کہ حق میں اللہ نے قرآن کی عیاد نازل کی سورة المنافقون کی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے نعوذو بللہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو زلیل کہا زید ابن ارکم جو اس وقت نوجوان تھے ٹی نیجر تھے انہوں نے یہ بات سن لی جا کے حضور کو شکاید لگائی بڑے بابے تو اتنی دلیلی نہ کرتے لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا بچے تو بچہ ہوتے ہیں نا کلین سلیٹ ہوتے ہیں انہوں نے جا کے شکاید لگا دی نبی علیہ السلام کو حضور نے بلالی عبداللہ ابن بھائی کو کہ تُو نے یہ بکواس کی ہے اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی اب ایک سفید داڑی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے اور ایک ٹینیجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنیں اب نبی علیہ السلام نے تو زہر پر فیصلہ کرنا ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہے تم میں سے بعض وقت کوئی چرب زبان ہوتا ہے وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے میں شواید کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہوں اور بعض وقت میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو نہاک ہوتا ہے اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں بچائے گا تو بابت شاہی کوئی نہیں اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہی کے بغیر انہیں یہ پتا نہ چلے کہ کس کی آگ میں فیصلہ کرنا تو بابت شاہی کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہی کوئی نہیں اب زید بن ارکم ایک تو عمر چھوٹی چھوٹے بچے اگر جھوٹا پڑ دے پھر اللہ کے نبی کے سامنے پھر ایک سفید داڑی والے نے بھی جھوٹا کر دیا تو ایک مصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا کہ صورت المنافقون کی آیاد نازل کرتی اور اگزیکٹ وہی جملے عبداللہ بن عبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکل کر دیئے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے اچھا اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے میں ہاں تھوڑا سا کافلہ آگے پیچھے ہوئے ہے پیچھے گیبت کرنی شروع کر دیئے اس لیے ہم گیبت منع کرتے ہیں گئے حضور کے ساتھ ہیں اور گیبتیں کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی اچھا قرآن میں آیاد نازل ہو گئی اب تو جناب زید بن ارکم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا تو انس ابن مالک انساری صحابی بڑے دکھی تھے زید ابن ارکن بھی انساری صحابی تھے تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لئے کہ پریشان نہ ہو اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے حلاق کر دی ہیں تو اے انس آپ کو بتا نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انسار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا اور تم سبر کرنا یہاں تک کہ حضر کوسر پر مجھے ملنا یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا تو اپنے شگیرتوں کو بتایا جانتے ہو یہ زید ابن ارکم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاثے کے لئے یہ وہ ہے جس کے لئے صورت المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن عبئی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی وہ مکر گیا تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لئے قرآن میں آیات نازل کر دی ٹھیک ہے اچھا آیات نازل ہوئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جازت دیں ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی عبداللہ ابن عبئی کی خباست کھلنے کے باوجود نبی الاسلام نے اسے قانونن صحابہ کہا یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اب جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نی جی حضور نے ایک آثار لوگ کہیں گے حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے بھئی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کٹ دا سٹوری شارٹ اس کو تو چھوڑ دو جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوزے کوسر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے لوگوں کے کہنے پہ نہیں حضور خود کہہ رہے ہیں اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اسحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں اسیحابی میں انہیں حوزے کوسر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے میں کہوں گا ان کو مر سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان پہ پھٹکار ہو اور بخاری کے الفاظ ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا یعنی یہ وہ رافضیوں ہلا نہیں ہے نظریہ کے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر وہ عثمان تھے یہ لوگ نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے منکرین زکاة مسالمہ کذاب کے ساتھی یہ وہ لوگ تھے اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کلیر کر دیا لیکن حضور اس لئے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت میں چھوڑا حضور کو تو نہیں بتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا بس وہ انہوں نے ایک عرب کے لیڈر کا خلوہ تصور کر لیا ایمان کنوکشن والا کوئی نہیں تھا بعد میں پھر پلٹ گئے حضور کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے بہاری مسلم میں حدیث ایک آدمے وہی تھا صورت البقرہ آل عمران اس نے حضور سے پڑھی اور لکھی بعد میں شائع ہو کے مر گیا اس سے بھی سینئر صابقون الاولون مہاجرین سے بھی سینئر ایک شخص ہجرت سے بھی پہلے جو سب سے بڑی ہجرت تھی اسلام کی پہلی ہجرت وہ حبشہ کی تھی ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے ہجرت حبشہ میں جو لوگ شامل تھے نا ان پہ ہجرت مدینہ والے بھی رشک کرتے تھے اور جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کیوئی نا وہ ہجرت مدینہ والوں کو سب سے افضل مسلمان سمجھتے تھے لیکن ہجرت حبشہ والے وہ صحابہ تھے جن کو ہجرت مدینہ والے بہت افضل سمجھتے تھے کہ یہ تو مدینہ سے بھی پہلے حبشہ ہجرت کر کے تھے ان میں حضرت سیدہ امہ حبیبہ کا خاون بھی تھا عبید اللہ وہ وہاں جا کے عیسائی ہو کے مر گیا مرتد ہو کے کفر کی موت مار گیا صحابہ کول اولون میں سے تھا مہاجر بھی اعلیٰ درجے کا اور امہ حبیبہ کا خامد جو عزت معاویہ کی بہن تھی اس لئے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لئے ان سے نکاح کیا اور ہماری ماں مان گئی ام المومنین سلام اللہ علیہ آپ اندازہ کریں تو یہ اس طرح کی کہٹا گری کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مرافق ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے انہوں لوگوں نہیں حضور کی زندگی کے اندر آپ کے پر قاتلانہ حملہ کیا غزوہ تبوک سے وافسی پہ جو بخاری میں موجود ہے کہ عزیفہ بن جمان رازدار رسول تھے پورا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عزیفہ اور امار ابن یاسر نے مل کے نبیل اسلام کی سواری کو بچایا تھا وہ اونچی پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے بارہ منافقین اس موقع پہ نبیل اسلام نے حضرت عزیفہ سے کہا تھا میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں ان کے اور وہ رازدار رسول بن گئے اور صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ حضرت عزیفہ سے جگڑا کر رہا تھا اس معاملے میں حضرت عزیفہ کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا بارہ گھر تو مجھے پتہ ہے اگر کوئی تینوہ ہے تو پھر توں ہے بیچ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں وہاں میں بھی الفاظ ہے میرے صحابہ میں بارہ منافقین ہیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی تو نبی الاسلام نے اس کو اوپن نہیں کیا لیکن بارہ قانونن وہ صحابہ رہے ہیں یار صحابی تھے جب ہی تو رومن امپائر کے خلاف غزبہ تبوگ میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے حضور کافروں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے اور بعد میں بھی صرف حضرت عزیفہ کو بتا ہے یہ کون ہے ہمیں تو رہ سا ہے کہ ابداللہ ابن عبید ہی نہ آند ہے جدو منافق نہ ذکر آندہ ہے اب دلہ ابن عبید ہی نہ آند ہے باقی بھی تو تھے نا یہ نہ تین سو تو اسی وقت نکل آئے جب غزبہ احد کے موقع پر حضور ہزار کا لشکر لے کے گئے ہیں تو تین سو تو اب دلہ ابن عبید لے آیا تھا واپس ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا گئے کہوں گے حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں میں قسم بھی اٹھا دیتا کیونکہ ابن مسعود جو تھے وہ خود تو کلین سلیٹ تھے وہ سمجھتے تھے یار حضور جیسی شخصیت کے ساتھیوں اور دو نمبروں اتنی بڑی پرسنیلٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایمان کنوکشن والا نہ رکھے یہ ہو نہیں سکتا لیکن ان کو کیا پتا تھا جڑے آتے پیڑے اور لور بھی پیڑے اور کابے بھی پیڑے اور وہ نکل آئے تین سو دوزی وقت نکل آئے ایک ہزار میں تین سو تو ریشو پروورشن نکال لیں آپ تو پھر جو جو اسلام پھیلا اسلام کے غلبے کی دب دب کے بیج میں آنا شروع ہو گئے اور وہ اتنے منافق اتنے کٹر کہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ کہ ان کا حال یہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اور تمہارے آس پاس خصوصاً جو یہ پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں منافقون جو منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ اور اہلِ مدینہ شہر والے لوگوں میں بھی مدینے کے اندر بھی منافق موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پینڈو ہے نا شہری بھی ہیں مَرَدُوْ عَلَ النِّفَاقِ اتنے پکے اور کٹر منافق ہیں اور ایکٹر ہیں پکے قسم کے لَا تَعْلَمُهُمْ کہ اے نبی اور ان کے اصحاب تم انہیں نہیں جانتے اتنی پیاری ایکٹنگ کرتے ہیں یہ عبداللہ بھائی جو ہے یہ جمعہ والے دن پہلی سب میں ہوتا تھا کہتا تھا نیڑے نیڑے جاؤ جو حضور کہندہ نے سنو ہاں آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا بات بتا چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے ہاں وہ انہوں نے ایک لبادہ وڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا دین کا لبادہ ایک ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا تو اس مانے میں بھی اللہ تعالی ماردو علن نفاق بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے نے جن کو تم نہیں جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی علیہ السلام کو بتایا لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا صرف عزیفہ بن جمان کو بتایا تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانونن صاحبی ہیں وہ وہ تو حضور کی فات کے بعد مرتد ہوئے نا جو سنندارمی میں حدیث ہے المستدل الحاکم میں حضور نے تلاوت کی اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ ہے نبی دیکھا ہم نے تمہیں فضا دیئے تو کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا بس میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے اور وہی ہوا منکرینِ زکاة مسیلمہ قذاب کتنے عرب کے قبائل اور یرہ تین چار مندوں نے دعوے نبوت کر دیا انہوں نے سمجھا کہ عرب پہ غلبہ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوے نبوت کر کے بندے ساتھ جوڑ لوگ نے اچھا پھر حضرت عفو بکر اس کے اوپر بڑے اچھے ریمارکس انہوں نے دیئے حضرت عفو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو حضور کی برکت یہ ہوئی ہے کہ آپ بدھ پرستی کوئی نہیں کر رہا جو بھی کر رہا ہے دعوے نبوت ہی کر رہا ہے اللہ کا کونسیفٹ آپ نہیں ختم ہوگا اس سر زمین سے دیکھا نا پوائنٹ بھی نوٹڈ اب یہ قوم بدھ پرستی کی طرف نہیں جائے گی دعا نبوت ہی کیا تلعہ حسدی نے کیا مسائلما قضاو نے کیا سجا عورت نے دعوے نبوت کر دیا ٹھیک ہے لیکن بدھ پرستی کی طرف نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت لکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت من نہیں جاتا اپنے نام کے ساتھ مولانا علامہ لکھنے سے کوئی اہل علم ہو نہیں جاتا ٹھیک ہے جب تک کہ اس کے اندر وہ گٹس موجود نہ ہو اور پھر پیغمبر ہونا تو ایک وحبی چیز ہے یہ تو قسمی تو ہے ہی نہیں کوئی حاصل کار ہی نہیں سکتا حضور نے خواب دیکھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں تو میں نے اس کو بڑا رنجیدہ ہوا اس خواب کی حالت میں بڑا غمناک ہوا میں نے اس میں پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے یعنی یہ بھی حضور کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا فتنہ تو نبی علیہ السلام جب اٹھے آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو دعوی نبوت کریں گے مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا بغیدہ اس نے قاسد بیج دیا حضور کے پاس کہ اے نبی یہ جو نبوت ہے نا کچھ شیرز مجھے دے دو اس کے ہم آپس میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بنا خود دعوی نبوت کر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے میں تو ایک ٹیمی بھی جو ہے نا وہ بھی شیر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے اور اگر قاسد کا قتل کروانا جائز ہوتا نا تو میں تیرے یہ جو قاسدین ہیں میں انہیں قتل کروا دیتا لیکن آپ نے نہیں قتل کروایا چھوڑ دیا وہ تو پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تو خالد بن ولید کو جنگ جمامہ میں حضرت ابو بکر نے بھیجا اور اس کا فتنہ ختم ہوا اور وہ بھی دیکھیں کہ اس شخص کے ہاتھوں ختم ہوا حضرت واشی قاتل حمزہ ہائے 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 یہ اللہ نے کیسا اس کو ایک فضیلت دے دی اور جب بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے واشی کو قتل کیا انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا حمزہ ابن عبد المطلب سیدش وعدہ اور اسلام کے بدترین دشمن مسیلمہ کذاب کو اس کو بھی میں نے قتل کیا اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے دعوے نبوت کرے تو اللہ نے کیسا بیلس کروا دیا اچھا لیکن پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے دوسرے تیسرے درجے ایک شہری کی زندگی گزاری ہے انہیں ایک سیپٹس ملی کوئی نہیں کیونکہ جو دو تابین ملنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گئے تو وہ بلکل ایک کونے میں بیٹھے گھر کے جیسے مشکیزہ کالے رنگ کا ہوتا ہے ہم سمجھے مشکیزہ پڑا تو وہ تھے وہ بہت کالا سیاہ رنگ تھا ان کا ابشید ہے نا ٹھیک ہے نا یعنی ان کو مسلمان کوئی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں تھے حضرت واشی کو ظاہر ہے وہ بہاری میں آیا حضور نے بھی کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا ہے اللہ نے بیلس کروا دیا ہے مرنے سے پہلے اب وہ کہتے ہیں میں حضور کو یہ چیرہ تو دکھا سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے آپ کے سب سے محبوب شخص کو قتل کیا ہے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے ویسے تو وہ کفارہ ویسے بھی ہے وہ تو مسلم کے الفاظ ہیں جو اسلام قبول کر لے اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہے لیکن ایک گلٹ وہ تو دل میں رہتا ہے نا وہ ان کے دل میں تھا اللہ نے ان کو سن لیا اور ان کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کروا دیا تو یہ ایسے پکے منافق ہے کہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان کو نہیں جانتے سَنُعَذِّبُهُم مَرَّدَيْن ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے دنیا میں زلط کا عذاب وہ سب سے بڑا عذاب تو ہوا جو آگے چل کے آئے گا مسجد درار انہوں نے بنائی تھی وہ اللہ نے وہ تڑوا دی حضور کو کہہ کے کہا نہ تو اس میں نماز پڑھ نہیں ہے یہ مسجد درار ہے میں اکثر کہتا ہوں اگر آج حضور دنیا میں آج ہے نا تو اکثر مسجدیں جو فرقوں کے نام میں یہ ساری مسجد دراری بنی نہیں ہے یہ ساری تڑوا دی جائیں ثُمَّ يُرَدُّونَ پھر انہیں لٹایا جائے گا اس بڑے عذاب کی طرف قیامت کے دن کے عذاب کی طرف یہ دوسری کٹیگری ہوگی منافقین کی قانونن صاحبہ لیکن اندر سے منافق نبیل اسلام کو بھی بارہ مندوں کے نام بتائے گے باقیوں کے نہیں بتائے گے وہ بھی وہ تھے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور وہ بھی صرف عزیفہ کو انہوں نے بتائے بات کے لوگوں کو نہیں بتائے ظاہرہ ورازدارِ رسولت ہے اب تیسی کٹیگری آ رہی ہے وَآخَرُونَ عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیے یہ ہیں وہ ڈیلے مسلمان یعنی میں اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے مقابلے پر ڈیلے مسلمان جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں کمزوری ہے وہ اپنے گناہوں کا اطراف بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ایسی انہیں پکے مسلمان نہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے تو وہ اطراف کرتے ہیں خَلَتُوا عَمَنًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا اور انہوں نے اچھے اور برے عمال ملا دیئے میں یعنی غلط کام بھی ان سے کبھی ایک بار ہو جاتے ہیں ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں بیج میں اور اچھے عمال بھی کرتے ہیں عَسَ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائے گا یعنی اگر یہ صحیح راستے پہ آگے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یہ وہ تیسی کٹا گریہ یہی وہ تیسی کٹا گریہ جس میں ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف جنگ سفین میں جو لوگ شامل ہوئے اے تو ایسے بہت تھوڑے لوگ تھے صحابہ میں سے تو اکہ دکہ لوگ تھے زیادہ تر تو اہل شام ہی تھے وہ لیکن بارحل صحابی ہیں وہ لیکن ان کا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے جو اوپر صابقون والون کا ذکر ہوا باقی کسی کو شوق ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھ لیں ریپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ اکرام ان قرآن تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تُو نے اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو تجھے اتنا ایک ٹکڑے ہی مل رہا ہے سورة الحدیث سے قرآن میں تین صحاب کٹیگری میں آئے ہیں وہ جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں ورنہ تو یہ کیا قرآن قرآن سے ٹکرار ہے ایسا نہیں ہے سورة طعبہ تو آخر میں نازل ہونے لئے لئے سورت ہے بہاری مسلم میں آیا تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے اور بھی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ گیا ان لوگوں کے لئے جو پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے ساروں کے لئے بشارت نہیں ہے تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کریں صحابہ اکرام کی کہتا گریز ہے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت مدینہ کے بعد سلحہ دیبیہ سے پہلے سلحہ دیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد یوں درجہ بہ درجہ ہے وہ صورت الحدیث کی آیت نمبر جو ٹین ہے اس کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے مسلم شریف میں اور پوری تفصیل آئی ہے تفصیل ابن کسیر میں مسند احمد کے حوالے سے کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے ایک لشکر میں بھیجا اور کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی موجود ہے وہاں انہوں سے مس ہینڈلنگ ہوگی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلم نہ اسلم نہ کہنے کی بجائے کہ ہم اسلام لائے اسلام لائے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے اور دین سے پھرنا وہ اپنے پرانے دین انہیں بودھ پرستی سے پھر گئے حضرت خالد ابن ولید نے اس کی انٹرپیٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام چھوڑ گئے مرتض ہو گئے اگرچہ باقی صاحبہ نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح نہ کرو انہیں قید کر لو حضور سے فیصلہ کروائیں گے ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے وہ لاکھ پیٹتے رہے کچھ لوگوں کو حضرت خالد نے قتل کر دیا اور باقی جو صاحب تھے انہوں نے اپنے حصوں کے لوگوں کو چھبا کے رکھا انہیں نہیں قتل کیا اسی موقع پہ حضرت خالد ابن ولید نے عبدالرمان من عوف کو گالی دے دی تھی جو مسلم شریم میں آیا 64888 نمبر حدیث اور انہیں آگے حضور کا شکایت کی بخاری میں الفاظ ہیں جب حضور تک شکایت پہنچی اس حوالے سے کہ یہ حضرت خالد نے قتل کیا آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد کی اس عمل سے میں بھری ہوں یہ خود جواب دیا اور پھر حضور الاسلام نے وہ جو قتل ہوئے تھے سب کی دیت ادا کی سو سو اونٹ ہاں انٹینڈنٹ نہیں بز لے کو چھوڑا ظاہرہ مسلمان قتل ہوئے تھے تو حضرت خالد پھر پشتاتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا یہ گناہ تو مجھ سے دھول جاتا میں سیڈلنگ تو ہوگی ان سے اور مسلم شریم میں اس موقع میں جو گالیاں نکال دی تھی حضرت عبد الرمان بن روف کو حضور کو انہوں نے آکے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ اب دیکھیں دوسری تو عبد الرمان بن روف کی للایت دیکھیں وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہے لیکن لشکر کا سپہ سلار عزر خالد ہے کیونکہ وہ جنگی بہارت رکھتے تھے حضور نے میرٹ پہ فیصلہ کیا سینیرٹی کو چھوڑ دیا اور نیچے کے لوگ کی مہارت بھی دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اتنا سینیر ہوں یہ بعد میں بندہ آگے کیوں نکل گیا یہ اب ابھی اکیڈمی میں بھی اگر کوئی سینیر ہے یا جونیر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی دار ارکم کے ساتھ جو جوڑا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے کس بندے کی کیا کمپیٹنسی ہے اس کو کونسی ڈیوٹی سین کرنی ہے ورنہ مجھے بتائیں عبد الرحمن بن عوف کے اوپر خالد ابن ولید کو لگا دینا یہ زمین و عثمان کو ملانے والی بات ہے عبد الرحمن بن عوف پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں عشرہ تم مبشرہ ہیں آپ کو حضرت علی تو نظر آتے ہیں حضور کا دفاع کرتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی سوچیں کہ جب حضور نے دعویٰ نبوت کیا اس وقت تو حضرت علی کی عمر آٹھ سال تھی آٹھ سال کا بچہ تلوار چنا سکتا ہے کیا اس وقت حضور کی حفاظت کون لوگ کرتے تھے عبد الرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس یہ اس وقت بڑی عمروں کے تھے حضرت علی تو بعض میں مدانے عمل میں آئے جب آپ ینگ ایج میں پہنچے ہیں شروع میں جنہوں نے حضور کی حفاظت کی ہے وہ تو یہ لوگ ہیں حضرت حمزہ اس لیے پھر حضور کو اتنا غصہ آیا مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹا آپ نے فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے اب تو عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد گندم خیرات کی ہے چھ سو گرام اس کے آدھے تین سو گرام یعنی ایک مٹھی گندم عبد الرحمن بن عوف خرچ کرے اور تو ساڑھے سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا عہد پہاڑ اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو عبد الرحمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا سرکار ساڑھے سات کلومیٹر تو چھوڑ دیں اتنے سے ایریے پہ اگر پتھر ہو اور اس کے برابر سونا آپ کیلکولیٹ کریں تو اربوں ڈالرز بنتے ہیں ساڑھے سات کلومیٹر تو کوئی دنیا کمپیوٹر بھی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا اتنا بڑا فرق ہے حالانکہ عزد خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن سولہ و دیویہ کے بعد ہوئے ہیں یہ دونوں کٹھے ہوئے تھے عمر بن آس اور خالد بن ولید وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے بھیجتی کروا کے نجاشی سے نئے والے کیے تھے ان کے اور یہ یہاں سے جا رہے تھے دونوں ملے رہے تھے واللہ یہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ غیبی مدد ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان پر غلبہ پاسکتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے باوجود نبی الاسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا کہ اب تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دونا عبد الرمان بن عوف کا مقاولہ نہیں ہو سکتا اچھا سبس سلار خالد بن ولید ہے اور فضائل کا فرق اتنے ہے کہ خالد بن ولید پوری زندگی کیا ان کو کروڑوں سال کی زندگی بھی مل جائے عبد الرمان بن عوف جیسا عمل کاری نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے مرتبہ اپنی جگہ ڈیوٹی اپنی جگہ وہ تو نبی الاسلام میرٹ کے پر فیر اور یہی پھر میرٹ عزت ابو بکر نے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ساد ابن عبی وقاس ابو عبیدہ ابن جرح کے اوپر خالد بن ولید کو لگا رہے ہیں جرموک میں ان کا ہاں خالدی ہوگا کہ ابو عبیدہ تو امین الامت انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب فتح ہو جائے گی پھر گورنن اسی کو لگاؤں گا لیکن جنگ میں خالد جیسا تیز بندہ کوئی نہیں ہے خیر وہ پھر حضرت وقت فوت ہوئے تو حضرت عمر نے پہلا خاتی یہ لکھا کہ خالد عوضے سے محضور خیر اس میں بھی حکمت تھی وہ حضرت عمر کا جو ڈسین تھا اس نے پے کیا ہے ایک بت پرستی تو ٹوٹ گئی کہ یہ فتحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے تو حضرت عمر کا ڈسین جو ہے اس کی ایک وہ والا ایسپیکٹ بھی ہے سوچنے والا بارل نبیل اسلام نے عبدالرمان بن عوف کی فیور میں حضرت خالد کو اتنے سخت الفاظ کے اب مجھے بتائیں یہ تو کمپیرزن ہو رہا ہے خالد ابن ولید اور عبدالرمان بن عوف کا جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں خالد ابن ولید اب جو لوگ فتح مکہ پہ تو لقاں ہیں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کا حضرت علی یا امار ابن یاسر کے ساتھ تو کوئی کمپیرزن نہیں بنتا وہاں تو کئی عوض پاڑ چاہیے ٹھیک ہے زمین و عثمان کا فرق ہے اس حوالے سے پھر ہم نے موقف رکھا تھا کہ یار اللہ کے بندوں اصحاب جمل جو ہیں وہ چوبیس کیرٹس ہونے ہیں وہ صابقون الاولون ہیں حضرت علیہ زبیر سیدہ عائشہ علیہ السلام اجمعین اس لئے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب کی ہے حضرت علیہ بھی توبہ کر کے فوت ہوئے حضرت علیہ زبیر بھی معافی مانگ کے فوت ہوئے حضرت علیہ زبیر تو پوری زندگی روتی تھی لیکن جو اصحاب سفین ہیں ان کا معاملہ تو ان میں تو کوئی بھی صابقون الاولون میں سے نہیں ہے بارال ایک تلق پہلو ہے اس پہ جنگ جمل صفی نیروان کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی